اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو مفردو آج آپ کے لئے میں رمضانی سپیشل میں بہتی سبت دست و مزیدہ سے بلکل موں میں کھل جانے والے رشمی کباب کی بہتی مزیدہ ریسپی لے کے آئے ہوں اسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ ذائقی میں بہت لا جواب ہے اس طرح سے آپ ایک بس ضرور بنا کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کے گھر میں ہر کسی کوئی ریسپی پسند آئے گی تو دیر کے اس بات کی چلے پھر بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن رہی تو دیکھیں یہاں میں نے آدھا کلو چکن کے استعمال کی ہوں یہاں پہ تھائی کا چکن میں نے استعمال کی اگر آپ چاہیے تو بریس کا پیسز بھی استعمال کر سکتے ہیں چکن کو اچھی طرح سے واش کرنے اور اسے چھن نہیں پی رکھ دے جس سے اس کا سارا پانی چھن جائے اور دیکھیں یہاں میں نے اس طرح سے تھوڑے سے بڑے سائز میں چکن کے پیسز لی ہوں اگر آپ چاہیے تو اسے چھوٹے بھی پیسز آپ کٹ کر سکتے ہیں تو اب ہم چکن کو میرین ایٹ کر لیتے ہیں جس کے لئے اس میں سب سے پہلے ہز بھی ضرورت نمک ایٹ کریں 2 ٹیبل اسپون اردک لہتون کا پیرز 1 ٹی اسپون وائٹ پیپر یا پھر بلیک پیپر پاورڈر 1 ٹی اسپون گرم مسالہ پاورڈر 1 ٹی اسپون الائچی پاورڈر ایک چھوٹا سا چکڑا زائپل کر لی اور اسے فریش آپ گھس کر ایٹ کریں تقریباً 1 ٹی اسپون کے قریب ساتھی اس میں 3 ٹو ٹی اسپون دہی ایٹ کریں یہاں میں نے دہی کو چھنی پہ رکھ دیتی ہے جس سے اس کا زارہ پانی چھن چکا ہے یعنی کہ آپ اس میں گاڑی دہی کا ہی استعمال کریں پھر اس میں 3 ٹی اسپون فریش کریم ایٹ کریں پھر اس میں 1 ٹی اسپون کب باری کٹی ہوئی کودمیر ایٹ کریں ساتھی اس میں 2 ٹی اسپون کے یا پھر اپنے ٹی اسپون کے اکورڈنگ ہری میچی کو کرش کر کے ایٹ کریں آپ سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور اسے مکس کرنے کے بعد میں ایک تقریباً آدھا گھنٹہ یا پھر زیادہ سے زیادہ آپ اسے اوورنائٹ رکھیں اس سے جو اس کا زائقہ ہے وہ اور بھی مزے کا ہوگا میرینیشن کا پروسس آپ اسکیپ نہ کریں کیونکہ یہ ریشمی کباب ہے اور جب چکن میرینیٹ ہوگا تب ہی تو وہ بلکل ریشمی اور ملائم جیسا بن کر تیار ہوگا تو دیکھیں یہاں میں نے اوورنائٹ چکن کو میرینیٹ کی تھی اب اس طرح سے بیمبوی سٹیک لے کر چکن کو اس میں لگا دیں اور اسے اس طرح سے جیسے میں آپ کو ویڈیو میں بتائی ہوں چکن کو ہاف فولڈ کر کے لگائیں اگر آپ کے پیسے چھوٹی ہیں تو آپ اسے ڈائریکلی لگا دیں کیونکہ میں نے آپ پیسے تھوڑی سی بڑی رکھی ہوں اس لئے میں اسے پہلے ہاف فولڈ کروں گی اور پھر اس طرح سے اسے سیک میں پیرو لوں گی اگر آپ کو یہ ریش پہ پسند آئے تو اسے ضرور لائک کریں اپنے فرنڈز اینڈ فیملی میں شیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک کی میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر لیں تو دیکھیں اس طرح سے میں نے اس ٹک کو ریڈی کر لی ہوں اب ہم اسے پرائی کر لیتا ہے جس کے لئے پین میں ٹو ٹیبل ایسپون آئل ایٹ کریں اس میں بٹر بھی ایٹ کریں یہاں میں دکھانا بھل گئی تھی لیکن آپ ضرور سے ایٹ کریں اب جب آئل گرم ہو جائے بٹر گرم ہو جائے اس میں جو ہم نے سٹک ریڈی کر کے رکھے ہیں چیکن کے کباب کی اسے ایٹ کریں اور پھر اسے میڈیم ٹو ہائی فلم کی بیچ میں الٹ پلٹ کرتے ہوئے چیکن کو پکائیں چیکن ایٹ کرنے کے بعد میں جب ایک طرف سے اس کا کلر لائٹ گلڈن ہو جائے تب ہی اس کے سائٹ کو چینج کریں اور دوسری تب ہی اس کے سائٹ چینج کریں لائٹ گلڈن ہونے تک پکا لیں پھر اس پہ بیچ بیچ میں تھوڑا سا بٹر کا جو برش ہے اس سے تھوڑا سا اسے گریز کرتے رہے تاکہ جو چیکن ہے وہ اچھا سوفٹ اور مویسٹر بن کر ریڈی ہو تو دیکھیں میں نے اسے الٹ پلٹ کرتے ہوئے تقریباً دس سے بارہ منٹ کی قریب پکا لی تھی کیونکہ چیکن مارینٹ تھا تو اسے پکنے کے لئے زیادہ وقت نہیں لگا ہے اگر آپ کو چیکن مارینٹ نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا اور وقت لگے جب چیکن اچھی طرح سے پک جائے تو آپ آخری میں اس میں جو بچا وہ مارینیشن رہے گا اسے برش سے اس طرح سے لگا دیں اور پھر اسے دوبارہ سے مارینیشن کے پکنے تک اچھی طرح سے کوک کر لیں ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریشمی کباب کتنا زبددست نظرہ اور یقین جانے جب آپ اس طرح سے بنائیں گے تو یہ ذائقے میں بھی بہت لا جواب بنے گا اتنا مزے کا بنتا ہے کہ جیسے آپ اسے ایک بائٹ لیں گے بلکل موں میں ہی وہ کباب گھل جائے گا آپ کو اسے چبانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی تو دیکھیں میں نے ہاتھ اپس چیکن کو ٹوٹل دس سے بارہ منٹ کے لئے پکا لی ہوں اور ہمارا ریشمی کباب بن کا تیار ہے امید کتی ہوں آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی اور میری گزارش ہے کہ آپ ایک بائی سے ضرور ٹرائے کریں تو چلے پھر چلتی ہوں اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ